نمسکر ویدیارتیوں آپ کا اون لائن ککشوں میں سواگت ہے ہم ادھن کر رہے ہیں ککشہ بارہ اور ہمارا جو عشاء ہے انیوارہ ہندی انیوارہ ہندی میں ہماری جو پاٹھے پوچھتے گئے سریجن اور سریجن کا جو گدہ کھنڈ ہے تو اس کے انترگت جو پندروں آدھیائی ہے ہمارا تو لیے جس کے لیکن کا نام ہے اوپیندرناتھ اشک کل ہم نے ان کا جیون پریچے پڑا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو تولیے ایک آنکی ہے تو اس کے انترگت ہم نے جو مدھو اور بسند کے بیچ میں باچیت جو ہو رہی ہے اس کا ہم نے ادھن کیا تھا اور کس پرکار سے جو بسند ہے مدھو کے سامنے اپنی ناراضگی پرکٹ کرتا ہے اور مدھو جو ہے کس پرکار سے کہتی ہے کہ آپ کو تہجیب نہیں ہے صفائی پسند نہیں ہے آپ تو اور میں نے تو بچپن سے یہ ایسا سیکھا ہے تو اس پرکار سے باتیں کرتے ہیں اور بسند جو ہے چوہا سیدن سہا گام ہے تو وہاں کی لوگوں کے بارے بتاتا ہے اس کہانی کا ورنن کرتا ہے لیکن مدھو جو ہے کہتی ہے کہ میں نے تو یہ بچپن سے ایسا سیکھا ہے اور جو میرے ماما جی ہیں جو میرے موسا جی ہیں تو انہیں بھی کافی سوچتا پسند ہے یہ یعنی کہ صفائی پسند تھے یہ اور مدھو کہتی ہے کہ جو سوچتا کی بھاونہ ہے وہ کعویہ اور کلا کی بانتی ہے تو یہاں تک کل ہم نے بھاگے کینترگتہ دھن کیا تھا تو چلی آگے بڑھتے ہیں کہ جب مدھو نے کہا کہ جو سوچتا کی بھاونہ ہے وہ کعویہ اور کلا کی بانتی ہے تو اس کے پرتیتر میں بسند نے کیا کہا ہوگا کیا بسند نے اسے سویکار کیا یا نہیں کیا تو دیکھتے ہیں آگے کہ بسند اس میں کیا کہتا ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں اپنے تو بسند کہتے ہیں آویہ میں اس کے پاس آکر آویہ مطلب کروڑ میں آگیا ہے وہ بسند کہتا ہے کیوں کعویہ اور کلا کو اپنی اس گھرنا میں گسیٹتی ہو اب گھرنا مطلب کہ کسی سے عرشہ کرنا دویش کی بھاونہ رکھنا تو مسرے ایسے واتاوانے میں پلے ہوئے سب لوگوں کی نفاسات میں نفرت کی بھاونہ کام کرتی ہیں تو بسند کہتے ہیں کہ تمہارے ایسے جو واتاوانے پلے ہوئے ہیں جو تم لوگ سارے نا ایسے واتاوانے پلے بڑے ہو کہ سوچتا ہی جو تمہیں دکھائی دیتی ہے تم اسے کلا مان رہی ہو کعویہ مان رہی ہو تو یہ صحیح نہیں ہے یہ نفاسات میں نفرت کی بھاونہ کام کرتی ہے نفاسات مطلب ایک پرکار سے آدھر سمان کہہ سکتے اپنے تو اس کے اندر یہ نفرت کی بھاونہ کا کام کرتی ہے شریر سے گندگی سے جیون سے نفرت کی اب دیکھئے بسند کہتا ہے کہ تمہیں شریر سے ہی نفرت ہے گندگی سے ہی ہے جیون سے ہی نفرت ہے تمہیں دو لیکن مدھو چوب رہتی ہے اس میں پھر بسند کہتا ہے اور مجھے جیون سے گھرنا نہیں مجھے شریر سے بھی گھرنا نہیں اور میں سچ کہہ دوں مجھے گندگی سے بھی گھرنا نہیں ہے اب بسند کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز سے گھرنا نہیں ہے نہ ہی تو سریر سے ٹھیک ہے نہ ہی گندگی سے نہ ہی اس جیون سے مجھے گھرنا ہے مدو ہستی ہے اور کہتی ہے تو پھر کڑوں کے ڈھیر پر بیٹھئیے بسند کہتا ہے اب بسند جو ہے کیونکہ جو اس میں ایک آنکی میں کس پرکار کا دریشہ ہے اس کا ورنان بھی لے کر رہا ہے کہ پھر کورسی پر جا بیٹھتا ہے اور کورسی کو اور سمیپ لے آتا ہے اب اور سمیپ مطلب مدو کے پاس ملی آتا ہے وہ مجھے گندگی سے گھرنا نہیں ہے کنتو میں گندگی پسند نہیں کرتا بڑا ناجک سا فرق ہے اب دیکھیں بسند کے ماد beacon سے لے کہ کہتا ہے کہ اسے جو ہے گندگی جو ہے اسے گھرنا نہیں ہے کنتو گندگی بھی پسند نہیں کرتا وہ تھوڑا بڑا ناجک سا فرق ہے اس میں اب اس میں بسند کہتا ہے کہ اگر ہمیں جیون کا سامنا کرنا ہے تو روز اس گندگی سے دو چار ہاتھ ہونا پڑے گا پھر اس سے گھنا کیسی جن گریبوں کو تم اپنے برامدے کے فرس پر بھی پاور نہیں رکھنے دو میں اس کے پاس گھنٹوں بیٹھ سکتا ہوں اب دیکھئے اب وصنط کے مادم سے مدو کو کہا جا رہا ہے کہ جن گریبوں کو تم اپنے برامدے کے فرش پر بھی نہیں آنے دیتی پاورک نہیں دیتی تو میں ان کے پاس گھنٹوں بیٹھ سکتا ہوں مدو پھر ہستی ہے اب کچھ بول نہیں رہی ہے وہ ہس رہی ہے ایک ورہ وصنط کہتا ہے پھر میں نے ایسے گندے علاقوں میں جیون کے نیرنتر کئی ورش بتائی ہیں جہاں تمہاری سوچتہ کی سنک تمہیں گجرنے تک نہ دیں سمجھیں اب کیونکہ تھوڑا کروڈ میں ہے وصنط جو کہتا ہے کہ تمہاری جو سوچتہ کی سنک ہے تو وہاں سے گجرنے نہیں دیں میں نے تو ایسے گندے علاقوں میں اپنا جیون کے کئی سال بتا دی ہیں مدو وہیں پہ بیٹھے ہوئے سویٹر بنتے جا رہی ہے بنتی ہوئیں پر اب تو آپ ویپن نہیں ویپن مطلب گریب نہیں آپ اب تو سمپن ہو گئے ہیں آپ پیسے والے ہو گئے ہیں اب تو آپ گندے علاقوں میں نہیں رہتے ہیں ویپننتہ کی ویوستہ کو میں سمجھ سکتی ہوں کینٹو گندے پن کا سبھاو میرے سمجھ سے دور کی وستو ہے اب دیکھئے مدو کہتی ہے کہ ویپننتہ کی ویوستہ کو میں سمجھ سکتی ہوں کہ گریبی کی ویوستہ ہے آپ کو وہاں گندے علاقوں میں رہنا پڑا ہوگا لیکن گندہ جو گندے پن کا جو سبھاو ہے میری سمجھ سے دور ہے گندہ رہنا تو یہ ہے جو سبھاو ہے میری سمجھ سے دور کی وستو ہے گندہ ہوں اب پرشن پوچھ رہا ہے بسند مدو سے کیا تمہارے ویچار سے میں سباب سے گندہ ہوں کیا تو مدو پھر ویسیلی ہسی ہستی ہے ان کے تھوڑا سا مند سا ہستی ہے میں کب کہتی ہوں پھر بسند کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسے دن مجھ پر آئے ہیں جب ایک بنیان پہنے مجھے کئی دن گزر جاتے تھے اب وہ اپنی ویپنیتا کا ورنان کر جاہا ہے بسند جو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ایسے دن بھی آئی ہیں جب میں نے ایک بنیان کے اندر ہی کئی دن گزار دیئے تھے اسے دھونے تک کا اوکاس نہیں ملتا تھا اور اب میں دن میں دو بار بنیان بدل لیتا ہوں اگر یہ ہے گندے پن کی عادت ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ میں پہلے ایک بنیان کو کئی دنوں تک چلا لیتا تھا کیونکہ میرے پاس میں سمیں نہیں ہوتا تھا اوکاس نہیں ہوتا تھا اسے دھونے تک کا لیکن اب میں دن میں دو بار بدلتا ہوں اگر یہ ہے میرے گندے پن کی عادت ہے تو پھر آگے کیا کہہ سکتے ہیں تو آگے یہ بات کو دھورا چھوڑ دیئے ہیں پھر مدو بیچ میں اسی آنسی کے ساتھ میں کب کہتی ہوں کہ میں کب کہتی ہوں کہ یہ آپ گندے پن کی عادت کو ساتھ ملے گھوم رہے ہوں وسند کہتا ہے سوچھتہ بری نہیں ہے پر تم جو ہر چیز کو سنک کی حد تک پہنچا دیتی ہوں اور سنک سے مجھے چڑھ ہیں اب اس میں دیکھئے تو لیکھک جو اس کے مادم سے کہہ رہا ہے کہ جو سنک ہے تمہاری سنک مطلب ایک پرکار کی جد کہہ سکتے ہیں کہ تم جو ہے اسے ایک سنک تک لے جاتی ہو حد تک پہنچا دیتی ہو تو یہ ہے تمہارے لیے صحیح نہیں ہے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا مجھے سے چڑھ ہے اور پھر کمرے میں گھومنے لگتا ہے بنیانوں اور تولیوں کی قید میں نے مان لی کینٹو یدی میں گلتی سے بنیان میں بدل پاؤں یا گلت تولیہ لے لوں تو اس کا مطلب یہ ہے تو نہیں کی میں سبھاو سے گندہ ہوں اور میرے اس سبھاو پر تمہیں موہ فلا کر بیٹھ جانا یا اپنی وشیلی ہنسی بکھیرنا چاہیے اب دیکھئے کیونکہ بسند گھوم رہا ہے کیونکہ گسے میں ہے تھوڑا آویگ میں ہے آویش میں کہہ سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر گلتی سے بنیان میں بدل پاؤں یا گلتی سے کسی اور کا تولیہ لے لوں تو یہ میرے گندہ سبھاو تھوڑی ہے اور تم میرے سبھاو پر تم موہ فلا کر بیٹھ جاتی ہو گصہ ہو جاتی ہو اور وشیلی ہستی رہتی ہو مدو پھر چپ رہتی ہے اب وسند جو ہے ریڈیو کے پاس سے اب ریڈیو کے پاس چلا گیا ہے ریڈیو رکھا ہوا ہے پاس میں وہاں پہ کھڑا ہے تم نے اپنے آپ کو ان بندنوں میں اتنا جکڑ لیا ہے کہ میرا جرہ سا کھلاپن بھی تمہیں اکھرتا ہے اب مدیان مطلب جھوٹے تم نے اپنے آپ کو جو جھوٹے بندن ہیں ان میں باندھ رکھا ہے کہ تم ہی کےول سوچتہ پسند کرتی ہو صفائی پسند ہو اور تمہیں میرا یہ جرہ سا کھلاپن بھی اکھرنے لگتا ہے اپنے سدھانتوں کو تم نے سنک کی حد تک پہنچا دیا ہے اوشی اور نیمو اب دیکھئے اوشی اور نیمو جو ہے وہ ان کی رشتہ دار ہیں تو جو بتیجی ہیں ان کی بسند کی تو کہتا ہے اوشی اور نیمو اب مدون جو ہیں بنا چھوڑ دیتی ہے تھوڑا اس کو بھی تیرس آ گیا کرود میں آگئی ہے آپ نے پھر اوشی اور نیمو کی بات چلائی اوشی اور نیمو اب وہ کہتے ہیں کہ اوشی اور نیمو کی بات چلالی تم نے آپ نے یہ چلا دی ہے بات اور اوشی اور نیمو اب کہتے ہوئی بات بیچ میں چھوڑ دیتی ہیں اب بسند ہستے ہو گئے تا ہے کل مل گئی باجار میں میں نے پوچھا نیمو آئی نہیں تم اتنے دنوں سے کہنے لگی ہم کو چچی سے ڈر لگتا ہے ہستا ہے تو بسند کہتا ہے کہ میں نے جب باجار میں مجھے مل گئی تو میں نے ان سے پوچھا نیمو تم آئی نہیں بہت دن ہو گئی تو کہنے لگی کہ ہمیں چچی سے یعنی چچی جیسے ڈر لگتا ہے تو اتنا کہہ کے ہستا ہے اور مدو اوشی ویسیلی میں انہیں کھا جو جاتی ہوں اب دیکھ کس کارن سے جو اوشی اور نیمو ہیں وہ ڈرتی ہیں اپنی چچی سے وہ بھی اپنے کارن اپنے سپشت ہو چکا ہے کہ سوچتہ کس سنک ہے اس کو اور ہو سکتا ہے کہ وہ سامانی دلودھ رکھ دیتی ہوں جس کے کارن سے وہ ان کو ڈانٹتی ہو حنا جس کے کارن سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں چچی ڈانٹ نہ دے تو کہتا ہے کہ میں ان کو کھا تھوڑے جاتی ہوں وسند تتیپائی کے پاس سے کھاؤگی تو تم کیا پر وہ بچیاں ہیں مدو کہتے ہیں بچیاں ہستے ہوئے کہہ رہی ہے وہ وینگے سے پھر بسند جو ہے اس کے وینگے کو سنا سنا کر کے تیپائی پر بیٹھتے ہوئے اب تیپائی یعنی جس کے تین پیر ہیں اس کے اوپر بیٹھا ہے وہ ہسنا ان کا سبھاو ہے وہ ہسیں گی تو بے بات کی بات پر ہنسیں گی اور تمہارا ایٹیکیٹ بس دوے دوے بس دوے دوے گھٹے گھٹے پھر ہو وہ ہے اب دیکھو اس میں وہ کہتا ہے بسند کی وہ ہنسیں گی تو وہ ہنسیں گی بے بات پر بھی ہنس دے دیں گی چھوٹی بچے ہیں تو ہیں بھی ابھی اور تمہارا ایٹیکیٹ یعنی ایٹیٹیٹوٹ جو تمہارا مان جو ہے بس دوے دوے گھٹے 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 ہستے پھروں بیچاری سے سر ہلا کر اٹھتا ہے جو آدمی جیب پر کھاپ ہی نہیں سکتا ہنسا نہیں سکتا وہ ہے جیون میں کر ہی کیا سکتا ہے دیکھئے بسند کے مادیم سے لےکھ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ویکتی اپنی مرجی سے ہنس نہیں سکتا ہنہا کسی کو ہنسا نہیں سکتا تو وہ جیون میں کیا کر سکتا ہے چنتاؤں اور آپتیوں کے بندن بند نہیں کیا کم ہے جو جیون کو ششتہ چار کی بیڑیوں سے جکڑ دیا جائے اب لےکھا کس میں بسند کے مادیم سے کہتا ہے جو چنتاؤں ہیں جو آپتیاں ہیں ان کے بندن کے کم تھوڑی ہیں جو ششتہ زار کے بندن میں اور بند جائیں جکڑ دیا جائے ویکتی کو یہ نہ کرو وہیں نہ کرو ایسے نہ بولو ویسے نہ بولو ان آدیشوں کا کہیں انت بھی ہے اب جو مدھو دوارا روک ٹوک زیادہ رہتی ہے تو اس کا ہی پرتیکار اس میں بسند کر رہا ہے کہ تم کہتی ہو کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو ایسے نہ بولو ایسے نہ بولو تو کیا ان آدیشوں کا کہیند بھی ہے کیا پھر مدر چپ رہتی ہے بسند کہتا ہے اور پھر تمہارے سشتہ چار میں وہ ہے سنگدہ تک آئے سنگدہ تک مطلب پریم بھاو کہاں ہے اس میں سشتہ چار میں تمہارے آنے سے پہلے میں دیو میں دیو اور نارائن ایک ہی لیہاف میں بیٹھ جاتے تھے لیہاف مطلب رجائی میں بیٹھ جاتے تھے جرا کلپنا تو کرو سردیوں کے صبح یا شام ایک ہی چار پائی پر ایک ہی رجائی گھٹنوں تک پر اوڑے چار پانچ میتر بیٹھے ہیں گپے چل رہی ہیں سکھ دکھ کی باتیں ہو رہی ہیں وہیں چائے آ جاتی ہیں ساتھ ساتھ باتیں ہوتی ہیں ساتھ ساتھ چسکیاں لگتی ہیں اس کلپنا میں کتنا آنند ہے کتنی سنگدہ تا ہے اب دیکھیں وہ بسند کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کہانے سے پہلے ہیں کہ جب میں نے تم سے سادھی نہیں کی اس سے پہلے کی بات ہے کہ میں دے وہ نارائن جو ہیں یعنی متر ہیں ان کے تو آپس میں ہمیں کٹھے بیٹھے رہتے تھے ایک ہی لیہاف میں بیٹھے رہتے تھے اور اگر چار پانچ میتر ایک ساتھ ایک رجائی میں بیٹھے ہوئی ہیں گھٹنوں تک رجائی لے رکھی ہے اور باتیں چل رہی ہیں سکھ دکھ کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہیں پہ چائے آ جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ باتیں ہوتی رہتے چاہے کے اور ساتھ ساتھ چوسکیاں لگتی ہیں اس کلپنا میں کتنا آنند ہے کتنی سنکھ دتا یعنی پریم بھاو ہیں اب متر آتے ہیں آلاغ الگ کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے پر بوجھ معلوم ہوتا ہے اب پہلے ہم اکٹھے بیٹھتے تھے تو بہت آنند آتا تھا لیکن اب جو ہے متر آتے تو ہیں میرے جو متر ہیں وہ آتے ہیں لیکن آلاغ الگ کرسیوں اور دوسرے پر ایسے لگتے ہیں جیسے بوجھ ہوں جوش سے چیڑیا تک تو فٹکنے نہیں دیتی تم بستر کے پاس میں تو استقلوف میں گھٹا جاتا ہوں جا کر کرسیے بیٹھ جاتا ہوں اور حضامت کا سامان ٹھیک سے رکھنے لگتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ تم چیڑیا تک کو فٹکنے نہیں دیتی کوئی بستر کے پاس نہیں آ جائی میں تو استقلوف میں گھٹا جاتا ہوں تکلوف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تمہارے توارا کیا جارہ کاریاں ہیں تو اس سے میں گھٹا جا رہا ہوں تو وہیں مجھے بندی سے لگ رہی ہیں کیونکہ یہ تو بہاری دکھاوے ہیں تکلف بہاری دکھاوے کو کہا گیا ہے مدھو کہتی کہ میں تکلف سمیں پسند نہیں کرتی اب تکلف مطلب بہاری جو دکھاوے ہیں وہ سمیں پسند نہیں کرتی ہوں میں پر جب دوسروں کو صفائی کا کچھ بھی خیال نہ ہو تو ویبس ہو اس سے کام لینا پڑتا ہے اب دیکھئے کٹاکش کر رہی ہے مدھو جو ہے بسند کے اوپر کہ جب دوسروں کے صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے دھیان نہیں ہے تو ویبس ہو کر مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے تو آپ ہی بتائیے کتنے لوگ ہیں جنہیں صفائی کی عادت ہیں کتنے ہیں جو ہماری اتنے پاہم دھوکہ رجائی میں بیٹھتی ہیں آپ پرسن پوچھ رہی ہے بسند سے کہ آپ ہی بتا دو کتنے لوگ ایسے جو صفائی کی عادت ہیں جن کو اور کتنے ہیں جو ہماری اتنے پاہم دھوکہ رجائی میں بیٹھتی ہیں پھر بسند کہتا ہے وہیں سے اب کیونکہ کرسی کے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ جا کے حجامت کا سامان ٹھیک کرتا ہے وہیں سے بیٹھا بٹھا بوڑ رہے ہیں کہ پاہم دھونے کی مصیبت رجائی میں بیٹھنے کا لطف ہی کرکرہ کر دیتی ہیں لطف کا مطلب ہے آنند کہ پاہم دھونے کی جو مصیبت ہیں کہ سردی میں پاہم دھونا بہت ہی مشکل لگتا ہے اور پھر پاہم دھونے کے بعد میں رجائی میں بیٹھنا تو وہیں رجائی کے جو لطف ہے جو آنند ہے اس کو کرکرہ کر دیتی ہیں مدو کہہ رہی ہے وہ کتہ بھی بیٹھتا ہے تو دوم ہلا کر بیٹھتا ہے اب اگر کتہ بیٹھتا ہے تو اپنی جگہ جو صاف کرتا ہے اپنی دوم سے پونچ سیں منصر سبھاو سے یہ سوچتا کا پریمی ہے اب دیکھئے مدو جو ہے ہر پرکار سے سوچتا کی ہی پیروی کر رہی ہے وقالت کر رہی ہے کہ سوچتا ہی سب کچھ ہے میں گندے لوگوں سے گھرنا کرتی ہوں پھر سویٹر بننے لگتی ہیں بسند تب کورسیر بیٹھا ہوا تب پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں کہ گھرنا یہی تو میں کہتا ہوں تمہیں مجھ سے گھرنا ہے میرے سبھاو سے گھرنا ہے تمہارا واتاوان میرے واتاوان سے گھرنا کرتا ہے کہ تم جو ہے واتاوان میں تمہارا واتاوان الگ ہے تم سوچتا ہے کہ واتاوان میں رہی ہوں لیکن میں تو جو ہے گندگی پون واتاوان میں رہا ہوں گندی بستی میں رہا ہوں لیکن تمہارا واتاوان میرے واتاوان سے الگ ہے اور اسی کان سے تم میرے واتاوان سے گھرنا کرتی ہوں مدھو فیروسی ہنسی کے ساتھ ہستی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ اپنی بات کو وہ صحیح ٹھہراری ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ گھڑت ہیں تمہیں میری ہر ایک بات سے گھڑا ہے میرے کھانے پینے سے اٹھنے بیٹھنے سے ہسنے بولنے سے میں جب ہستا ہوں سینہ فلا کر ہستا ہوں اور اس لئے اوشی اور نیموں اب دیکھیں پھر وہ واپس اوشی اور نیموں کی بات آگئی ہے کہ تمہیں میرے کھانے پینے سے گھڑا ہے ہر پرکار سے اٹھنے بیٹھنے پر بھی گھڑا لگتی ہے ہسنے بولنے پر بھی گھڑا ہوتی ہے اور جب میں ہستا ہوں تو سینہ فلا کر ہستا ہوں تمہاری تنہیں نہیں ہے کہ بس اپنے اندر ہستا رہوں تو اسی لئے اوشی اور نیمو اب اوشی اور نیمو جو وشند کی بدھیجی ہیں مدو پھر سویٹر کو فینک دیتی ہے گصہ آگیا اس کو مدو کو آپ نے پھر اوشی اور نیمو کی قطعہ چھڑی مجھے ہسنا برا نہیں لگتا پر سمیہ کو سمیہ کا بھی دھیان ہونا چاہیے اب دیکھیں ہسنے میں بھی سمیہ اور کو سمیہ ہونا چاہیے کوئی ایسا اس دن پارٹی میں آتے اوشی نے میرے کان پر چھٹکی لے لیں اور نیمو نے میری آنکھیں بند کر دیں اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اوشی نے میرے کان پر چھٹکی لے لیں چھٹکی مطل compression اور نیمو نے میری آنکھیں بند کر لیں کوئی سمیہ تھا اس طرح ہسی مزاق کا مجھے ہسی مزاق سے گھڑنا نہیں اے ششتتہ سے گھرنا ہے اب وہ کہتے کہ مجھے ہنسی مجاگ سے کوئی گھرنا نہیں ہے بلکہ مجھے اے ششتتہ یعنی کہ ششتتہ پونے بہوار نہیں کیا تو اس سے گھرنا ہے مجھے بسند کہتا ہے اسی پھر مدل کہتا ہے پرلے سیرے کہ اے ششت اور اے سبیہ لڑکی ہے یعنی کہ اتیانتے ہی اے ششت ہے اس میں کوئی ششتتہ نہیں ہے اے سبیہ ہے وہ مدن کی ورشکانٹ کے دن وہ سوائے تھیں نمو اتنی چنچل لڑکی ہے پر وہت تو بیٹھ گئی ایک اور یہ ہے نواب جادی سینڈل سمیت آ بیٹھی میرے سامنے ٹانگیں پساری اب مدل کہتی ہے کہ نمو تو اتنی چنچل لڑکی ہے وہ بیٹھ گئی ایک کونے میں آکے ایک طرف آکے بیٹھ گئی جب مدن کی ورشکانٹ تھی لیکن اس نے سینڈل تک نہیں اتاری اب بتا رہی ہیں اس کے بارے میں اور میرے سامنے ٹانگیں پسارے بیٹھ گئی اور اس کے گندے سینڈل میری ساڑھی کے بلکل سمیت آ گئی آپ اس ایششتہ کو سوک سے پسند کریں میں تو اسے قدابی پسند نہیں کر سکتی وہ کہتی ہے کہ مدن کی جو ورشکانٹ تھی تو اس میں جو ہے جو نمی آئی تھی تو نمو جو آئی تھی تو وہ چنچل ہے اور اس نے سینڈل سہیت جو ہے وہ میرے سامنے آکے بیٹھ گئی اور ٹانگیں پسارے بیٹھ گئی تھی تو اس کے سینڈل میری ساڑھی کے بلکل پاس میں آ گئی تو اسے آپ اسیشتہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہہ سکتے ہیں تو اگر ایسی اسیشتہ اگر آپ کو سوک ہے تو پسند کریں آپ لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی جسے بیٹھنے اٹھنے بولنے کا صحیح کا سلیکہ نہیں وہے منوشے کیا پسو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جسے بیٹھنے کا اٹھنے کا بولنے کا سلیکہ نہیں ہے سلیکہ مطلب جس کو پتہ ہی نہیں ہے کس طریقے سے بولنا ہے وہے منوشے کیا پسو ہے بسند گرج کر کہتا ہے پشو تو تم مجھے پشو سمجھتی ہو تم منشیہ کی پراکرتک بھاونا کو باندھ کر رکھنا چاہتی ہو کٹھن سیدھانتوں کی بیڑیوں میں اب وہ بسند کہتا ہے کہ یہ تو منشیہ کا پراکرتک سبھاو ہے کیا تم سیدھانتوں کی بیڑیوں میں باندھنا چاہتی ہو ان کو تاکہ اس کی روحیں ہی مر جائیں روحیں مطلب آتما کہ وہ اپنی اچھا سے کچھ نہیں کر پائیں مجھے یہ سب پسند نہیں اور اس لئے تم مجھے مجھے گھنہ کرتی ہو اب اس میں بسند کہتا ہے کہ مجھے یہ جو بیڑیاں سیدھانتوں کی بیڑیاں پسند نہیں ہیں تو لگتا ہے کہ اسی کان سے تم مجھے گھنہ کرتی ہو تمہارے اس وشاک تانسی میں میں جانتا ہوں کتنی گھنہ چھپی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کسی دن میں سچ مچ پسونہ بن جاؤں ابھی میرا جی چاہا تھا کہ جلیل سے تولیے کو اٹھا کر باہر فینک دوں اور اور میرا جی چاہا کرتا ہے کہ میں تمہاری اس ہنسی کا گھنہ دوں گھرنا تو میری ہر بات سے گھرنا کرتی ہو مجھے پسو سمجھتی ہو اب وہ کہتا ہے کہ یہ سارا جو چکر ہے وہ تولیے کی وجہ سے ہوئے ہیں تو جلیل جو ہے جس کی کوئی عجت نہیں ہے ایسے تولیے کو میں باہر فینک دوں مجھے ایسے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ تمہاری ایسی جو ہنسی ہے اس کا گھنہ گھنہ دوں اب اسی نہیں کہ اس کا گھنہ گھنہ ہے مدھو کا بلکہ اس کی ہنسی کا جس کے بھاوے نا ان کو وہ دور کرنے کا پیس کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے گھنہ تم میری ہر بات سے گھنہ کرتی ہو اور مجھے پسو سمجھتی ہو اب مدھو سویٹر اٹھاتے ہو بھرے گھرے سے کہنے کہ اب گلہ بھر گیا ہے رونے جیسی صورت کر لی ہے مدھو نے آپ ناحق ہر بات کو اپنی اور لے جاتی ہیں ناحق مطلب ویارت میں اپنی اور بات کو لے جاتی ہیں میں تو کسی اور کی بات کر رہی تھی صفائی کی بات کر رہی تھی بات صرف توریہ کی ہو رہی تھی ہے نا تو آپ ساری بات اپنی طرف لے آئی ہیں اپنی کلپنا سے میرے دل میں بھی باتیں دیکھتے ہیں جو میں سوپن میں بھی نہیں سوچتی اب اس میں مدھو کہتی کہ اپنی کلپنا سے آپ میرے بارے میں ایسی باتیں سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایسا کہتی ہوں گے لیکن میں تو سوپن میں بھی ایسا نہیں سوچتی آپ کے لیے مجھے آپ سے گھنہ ہے یا نہیں اسے میں ہی جانتی ہوں پر آپ کو مجھ سے جرور گھڑنا ہے اب دیکھیں اکشیب لگایا جا رہا ہے بسند کے اوپر ہی کہ مجھے آپ سے گھڑنا ہے یا نہیں اسے تو میں ہی جانتی ہوں لیکن آپ کو مجھ سے جرور گھڑنا ہے آپ نے مجھ سے شادی کر لی میں جانتی ہوں کیوں کر لی یہ بھی جانتی ہوں لیکن ویوہا کے لیے آپ کا تیار ہو جانا یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہے اب کوئی ایسی گھٹنا گھٹی تو ہوگی تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے شادی کر لی میں جانتی ہوں کیوں کر لی یہ بھی جانتی ہوں لیکن بھی وہاں کے لیے آپ کا تیار ہو جانا یہ ہے نہیں بتاتا کہ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہے اس کا کرود چاہے اب آپ میری صفائی پر نکالیں چاہے میری پوشاک یا میرے صبح پر بسند کہتے ہیں تم اب پوری بات نہیں ہے بس تم کہہ کے چک ہو گیا تو مدو کہتے ہیں میرا خیال ہے میں آپ کو سکھ پہنچا سکوں اب مدو کہتے ہیں کہ مجھے میں سا سوچتی ہوں کہ میں آپ کو کس نہ کسی جس پرکار سے آپ پرسند ہوں تو سکھی ہوں اس پرکار سے میں آپ کو سکھ پہنچا سکوں آپ کے اے ویوستیت جیون کو ویوستہ سکھا دوں کینٹو میں دیکھتی ہوں کہ میرے سمسط پریاس ویفل ہیں آپ کو اس گندگی اس اے ویوستہ میں سکھ ملتا ہے اب دیکھئے مدو سوچتے رہی ہے ویچار کر رہی ہے کہ میں آپ کا جو اے ویوستیت جیون تھا کہ آپ ہر ایک وستو کہیں نے کہیں پھینک دیتے تھے آپ کے جیون کے اندر کوئی ویوستہ نہیں تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے جیون کو ویوستیت کر دوں ویوستہ سکھا دوں لیکن میں دیکھتی ہوں کہ میرے جتنے پریاس ہیں وہ سارے ویفل ہو گئی ہیں آپ کو اس گندگی اس اے ویوستہ میں سکھ ملتا ہے آپ کو میری ویوستہ میرے صفائی بری لگتی ہے میں آپ کی دنیا میں نیہ رہوں گی میں آج ہی چلی جاؤں گی وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی دنیا میں نہیں رہوں گی میں آج ہی چلی جاتی ہوں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور تب ہی پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہیں اور پھر بسند جلدی سے جا کر چوگا اٹھاتا ہے چوگا یعنی کی جو ریشیور ہے نا اس کو اٹھا لیتا ہے تو بسند ہیلو ہیلو جی جی پھر مدو نوکرانی کو آواز دیتی ہے منگلا اب یہ منگلا جو ہے نوکرانی ہے تو منگلا کو آواز دیتی ہے منگلا مدو کہتے ہیں میرا بشتر تیار کر اور میرا ٹرنک اس کمرے میں لیا پھر منگلا کہتے ہیں بی بی جی آپ مدو کہتے ہیں میں جو کہتی ہوں اٹھالا منگلا چلی جاتی ہے بسند جی جی بہت اچھا کہتی ہے وہ چوگا رکھ دیتا ہے اور ہستا ہوا آتا ہے اب فون پہ کیا بات ہوئی ہے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تھی ٹیلی فون اٹھایا ہے بسند نہیں تو بسند کو ایسی کیا جو ہے پرسندہ کی جو بات ہے وہ سنائی دی ہے اس میں ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کے کانڑ وہ ہے ہستا ہوا آتا ہے تو چلی دیکھتے ہیں آگے تو بسند کہتا ہے میں کہتا ہوں تم اپنا سامان باندھنے کی سوچ رہی ہو پہلے میرا سامان تو ٹھیک کر دو مجھے پہلی گاڑی سے بنا رس جانا ہے ابھی صاحب نے آدش دیا ہے اپنا سامان باد میں باندھنا ہستا ہے دیکھئے وہ ہستا ہے کہتا ہے کہ تم اپنا سامان باد میں باندھنا لیکن میرا سامان پہلے باندھو کیونکہ بڑے صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ابھی پہلے گاڑی سے بنا رس جانا ہے اور وہ ہستا ہے تو اتنے میں پردہ گرتا ہے پہلا درشیہ یہاں پورن ہوتا ہے پھر کچھ کشن کے بعد میں ہی پردہ اٹھتا ہے کمرہ وہی ہے سامان بھی وہی ہے صرف اتنا انتر ہے کہ جہاں میج تھی وہاں ایک پلنگ بچھا ہے اور ٹیلی فون اس کے شرحانے ایک تیپائی پر رکھا ہے میج ڈریسنگ ٹیبل کی جگہیں چلا گیا ہے اور سرنگار کی میج اپنی کورسی کے ساتھ دائیں کونے میں سرک گئی ہیں اب دیکھیں تھوڑا درشیہ پریورتی تو ہو گیا ہے کہ پردہ جب اٹھتا ہے تو کمرہ تو وہی تھا سامان بھی وہی ہے لیکن صرف انتر ہے کہ سامان کو تھوڑا آگے بچھے کر دیا گیا ہے جو میج تھا وہاں پہ پلنگ بچھا دیا گیا کیونکہ منگلا کو مدو نے کہا تھا نا کہ میرا پلنگ تم یہیں پہ لگا دو میرا جو ٹرنک وغیرہ وہ یہیں پہ لگا دو تو اس پرکار سے اس پرکار کا جو درشیہ ہے یہاں پہ دکھایا گیا ہے اور پلنگ کے پاس یہ ٹیلی فون ہے جو تیپائی پر رکھا گیا ہے پھر میج ڈریسنگ ٹیبل کی جگہ چلا گیا ہے اور سرنگار کی میج اپنی کورسی کے ساتھ دائیں کونے میں سرک گئی ہے پلنگ پر مدو لیہاف گھٹنوں پر لیے دیوار کے سارے انیہ منسک سی آدھی بیٹھی آدھی لیٹھی ہیں انیہ منسک مطلب انیہ منسک کا مطلب ہوتا ہے انمنے من سے اس کا من نہیں لگ رہے وہ آدھی بیٹھی اور آدھی لیٹھی ہو کچھ کشن بعد کلینڈر کے اور دیکھتی ہیں اس کی درشی کانورسن کرتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جنوری کا مہینہ ہے اور نیا سال چڑ گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مدو کو ہم دو مہینے بعد دیکھ رہی ہیں کیونکہ پہلے جو نومبر کا مہینہ تھا اب جنوری کا مہینہ چل رہے ہیں باہر کا دروازہ کھلا ہے اور تیکھی ہوا اندر آ رہی ہے اب تیکھی ہوا مطلب کہ جو تھنڈی ہوا ہے تو وہیں آ رہی ہے لیہاف کو کندو تک کھینچتے ہوئے مدو نوکرانی کو آواز دیتی ہے منگلا منگلا لیکن آواز اتنی ہلکی ہے کہ سائد منگلا تک نہیں جاتی مدو رضائی لے کر لیٹ سی جاتی ہے کچھ شن بعد منگلا سویں ہی آتی ہیں اب یہ تو تھا درشتے کی کس پرکار سے وہاں پہ گھٹی تو ہو رہا ہے تو اس درشتے کو انکیت کیا گیا ہے اب جو آپس میں منگلا اور مدو کی بیچ میں باتچیت ہو رہی ہے تو اسی کے مادیم سے ایک آنکی کو آگے بڑھاتے ہوئے لیکھک لکھتا ہے منگلا اور مدو کی بیچ باتچیت کو بڑھاتے ہوئے کہ منگلا بی بی جی یہ ہے آپ اداس اداس کیوں ہیں اب کیونکہ بسند جو بنارس گیا ہوا ہے مدو گھر پہ اکیلی ہے اور منگلا جو نکرانی ہے وہ ہے ان کی گھر پہ تو وہ کہتے کی آپ بی بی جی اداس کیوں ہیں مدو لیٹے لیٹے جرہ سر اٹھا کر اب جرہ سر اٹھاتی ہے منگلا یہ کیوار بند کر دو برف سی ہوا اندر آ رہی ہے منگلا کیوار بند کر دیتی ہے میری بات کا اتر نہیں دیا آپ نے بی بی جی اب کیو آر بند کرتے کرتے بات کر رہی ہے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے میری جو بات کا اتر نہیں دیا آپ نے مدو یوں ہی کچھ طبیعت اداس ہے منگلہ منگلہ کہتی ہے کوئی پتر آیا بابو جی کا مدو کہتی ہے آیا تھا سائد آج کل میں آ جائیں تو منگلہ کہتی ہے تو پھر تو مدو جو وشاد میں آسکر طبیعت کچھ بھاری بھاری سی ہے سائد سردی کی کارن پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے باہر سے کوئی آواز آ رہا ہے کوئی کھٹ کھٹ آ رہا ہے دروازے کو تو مدو جرہ اٹھ کر کہتی ہے کون اب سرو جو ہے سرو اور چنتی جو ہے یہ سہیلیاں ہیں مدو کی تو سرو باہر سے دروازہ تو کھولو اب باہر کھڑی ہیں وہ کہتی ہے دروازہ تو کھولو مدو بیٹھ کر منگلہ جرہ کیوار کھولنا منگلہ دروازہ کھولتی ہے سرو اور چنتی آتی ہیں اب یہ سرو اور چنتی جو ہے اس کے سہیلیاں ہیں مدو کی تو مدو رضائی پرے کر کے پرے مطلعہ سائیڈ میں کر کے ارے شروع چنتی تم یہاں کیسے شروع کہتی ہے آج ہی صورے یہاں اتری ہیں اور وہ کہتی ہے کہ یہی پہ آج ہی آئے ہم چنتی کہتی ہے ماتا جی پریاغ جا رہی تھی سریتہ بہن کا خیال تھا کہ دلی بھی دیکھتے چلیں مدو کہتی ہے ٹھہری کہاں ہو چنتی کہتی ہے کنوٹ پیلس میں ملک چاچا جی کہ یہاں دیر سے ان کا انروہ تھا کہ دلی آئے تو اب آئے تو مطلعہ کہ وہاں پہ رکیں ان کے پاس رکیں سمیہ بھی عطیت کریں پھر مدو بات کو بیچ میں کارتے ہوئے اور مجھے پتر تک نہیں لکھا اتنے دنوں سے میں کہہ رہی تھی کہ دلی آؤ تو اب شروع کہتی ہے سب سے پہلے تم ہی سے ملنے آئی ہیں ماتا جی کہتی تھی کتب منار کتب منار دیکھیں یا کچھ اور دیکھیں لال کلا دیکھیں تو پھر بیچ میں ہی چنتی بات کو کارتے ہو کہتی ہے کہ میں نے کہا کتب منار ایک طرف اور مدو بہن ایک طرف مدو کہہ کہاں لگاتی ہے مدو کہہ کہاں لگانا مطلعہ ہستی ہے پھر شروع اور پھر دو گھنٹے سے ماری ماری پھر رہی ہیں تمہاری تلاس میں جنہوں نے دو گھنٹے ہو گئے تمہاری تلاس کرتے کرتے ہیں مدو کہتے ہیں لیکن پتا تو میرا تمہارے پاس تھا ہی تو چنتی کہتی ہے کہ شروع بہن بھول گئی انہوں نے تانگے والے کو بہروں کی مندر چلنے کے لئے کہہ دیا اب وہ کہتی ہے کہ انہوں نے تو بہروں مندر چلنے کے لئے کہہ دیا تھا مدو آشترہ سے بہروں کی مندر پھر کہتے ہیں بہروں کی مندر کیوں تو چنتی کہتی ہے کہ اور تانگے والا لے گیا سبجی منڈی کہیں تیس آزارے کے گرجے کے پاس پھر مدو کہتے ہیں گرجے کے پاس زور سے کہہکا لگاتی ہیں یعنی پھر ہستی ہے وہ کہ تمہیں ایڈرس تو دیا تھا پتہ تو دیا تھا لیکن پھر بھی تمہیں ایسے کرتی رہی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھول گئے تھے ہم تو چنتی اپنی بات جائے لگتے ہوئے تب انہیں ایک حیال آئے کہ مندر تو ہنوان کا ہے پھر نئی دلی واپس آئی اب ہنوان مندر کے پاس میں آنا تھا تو یہ جلے گئے بہرومندر کے پاس میں تو مدو پھر جو اور سے ہستی ہے سورو اور تب پتا چلا کہ ہم لوگ تو یوں ہی پریشان ہوتے رہے گھر تو تمہارا پاس ہی تھا مدو کہتے ہیں تم لوگ بھی میں کہتی ہوں پھر جو اور سے ہستی ہے وہ جو کی پہلے پسند نہیں تھا اتنا جو اور سے ہستی ہے لیکن وہ جو اور سے ہست رہی ہے پھر سورو کہتے ہیں یہ ہے اتنا ہستی ہے تم کہاں سے سیکھ گئی تم تو تھی جنم کی سیڑھی اب سیڑھی مطلب کہ کم ہستنے والے تھیں اب چنتی کہتے ہیں بھائی ساہ نے سیکھا دیا اتنا جو اور سے کہہ کہہ لگانا کہاں ہیں وہ اب وہ بسند کے بارے میں پوچھ رہی ہیں مدو کہتے ہیں بنارہ سے گئے ہوئے ہیں دو مہینے سے وہاں کے فرم کا منیجر بیمار پڑ گیا تھا شاید آج کل میں آج آئیں چنتی کہتے ہیں اچھے تو ہیں اب ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بسند کے بارے میں مدو کہتے ہیں اچھے ہیں موج میں ہیں لیکن تم کھڑی کے ہوں ادھر آجاؤ بستر پر پھر نوکرانی کو آواز دیتی ہے منگلا منگلا پھر سرو اور چنتی کرسیوں پر بیٹھنے لگتی ہیں اب سردی کا سمیہ تو اس کو پسند نہیں تھا کہ کوئی رجائی میں آکھے بیٹھ جائے ہو بینا پیر دھوئے اور کی ہوئے تو ان کو پتا تھا کیونکہ ان کی سہلیاں تھی یہ مدو کی سرو اور چنتی تو کرسیوں پر بیٹھنے لگتی ہیں لیکن دیکھیں کس پرکار سے اس کے اندر پریورتن ہو چکا ہے مدو میں تو ان سے کہ وہ کیا کہتی ہیں تو مدو کہتی ہیں ارے کرسیاں چھوڑو بس چلی آؤ ادھر پلنگ پر بیٹھتے ہیں لیہاف لے کر لیہاف لے کر مطلب رجائی لے کر بیٹھتی ہیں تو سرو کہتی ہیں لیکن میرے پاؤں اب کیونکہ اس کو پسند آنا کہ پاؤں دھو کے ہی رجائی کے اندر آنا ہے تو بینا پاؤں دھوئے نہیں آنا تو کہتی ہیں میرے پاؤں پھر اسکر کہتی ہیں میں تو دھو نہیں سکتی انہیں اب سرو کہتی ہے کہ سردی زیادہ ہے تو میں تو پیار دھووں گی نہیں تو مدو کہتی ہے ارے کیا ہوا تمہارے پاؤں کو جروبے تو پہن رکھی ہیں تم نے چنتی کہتی ہے可是 تمہارا بستر اب کیونکہ یہ پسند نہیں تھا نا کہ کوئی بینا پیار دھوئے اس کے بستر میں آگے بیٹھ جائیں تو چندی کہتی ہے تمہارا بستر پھر کہیں خراب نہ ہو جائے گندہ نہ ہو جائے نا تو مدو کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا بستر کو میرے بشتر کا خیال چھوڑو بس چلی آؤ ادھر یہ کیواڑ بند کر دو برف سے ہوا اندر آ رہی ہے پھر منگلہ آتی ہے منگلہ آپ نے آواز دی تھی بی بی جی منگلہ جو نوکرانی ہے نا وہ آتی ہے پھر کہتی کہ آپ نے آواز دی تھی کیا مجھے تو مدو کہتی ہے منگلہ چاہے بنا کر لاؤں پھر چنتی کیواڑ بند کر دیتی ہے تینوں گھٹنوں پر لہاں لے کر آلام سے بشتر پر بیٹھ جاتی ہیں پھر شروع اور چنتی آپ اسے بات چیت کر رہی ہیں مدو کے ساتھ میں شروع کہتی ہے پشپا کے سادھی ہو رہی ہے اگلے مہینے تو مدو چونکر خوشی سے لیفٹنیٹ ویریندر کے ساتھ اب چنتی کہتی ہے وہل لم سلمہ لمٹیکس آدمی جور کی ہوا چلے تو اڑتا چلا جائے میں تو سوچتی ہوں کہ اسے پشپا جیسے موٹی مٹلوں سے پریم بھی ہوا تو کیسے آپ دیکھیں وہ آپ اسے بات چیت کب سب کر رہی ہیں اب مدو کہتی ہے کہ وہ لیفٹنیٹ ویریندر کے ساتھ میں سادھی ہو رہی ہے پشپا کی تو چنتی کہتی ہے وہل لمس لمٹیکس آدمی ہے لمباس آدمی ہے اور پتلا سا ہے کمجور سا ہے جور کی ہوا تو اڑا چلا جائے تو میں سوچتی ہوں کہ اسے پشپا جیسے موٹی مٹلوں سے پریم کیسے ہو گیا تو مدو جو ہے کہتی ہے اور میں اس بات پر احران ہوں کہ پشپا اسے پسندی کیسے کرتی ہے چہرے پر تو اس کے منحوشیت برستی ہے اور معلوم ہوتا ہے جیسے اب منحوشیت کس کے لیفٹنیٹ ویریندر کے تو وہ ہے چپ چاپ رہتا ہے شاند رہتا ہے وہ کہتے کہ اس کے تو منحوشیت سی برستی ہے تو معلوم ہوتا ہے جیسے اب جیسے کیا بات کو دور چھوڑ دیا ہے پھر چنتی کہتی ہے برس ورسوں سنانگرہ کا موہ نہیں دیکھا ہوں اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے سالوں تک جو ہے برسوں تک جو ہے سنانگرہ کا موہ نہیں دیکھا ہوں تو اس پرکاس سے وہ آپس میں بات چیت کرتی ہیں کہ وہ تین سے لیے اکٹھی ہو چکی ہیں اب جس بات کے لیے وہ بسند کو منہ کر رہی تھی تو اسی بات کو وہیں سویم کر رہی ہے اب بسند نے پہلے کہا تھا کہ جب میرے مطرہ کے لیہاپ میں بیٹھ جاتے تھے تو تم جو ہے مجھے کہتی تھی ایسا کرو وہ کرو اس طریقے سے نہیں بیٹھنا تو وہ آج کر کرسی پر آکے بیٹھتے ہیں جو وہ دھور آ رہی ہے اب اپنی سہیلیوں کو جو ہے وہ بینا پاں دھوئے رضائی میں بیٹھنے کے لیے نیمنتریت کرتی ہے اور رضائی میں ہی بستر میں ہی وہ ہے جو ہے چائے کے لیے بھی منگلا سے کہہ دیتی ہے تو یہ تھا بھاگ دو کے انترگت جو ہم نے ادھن کیا ہے لیکن آگے کے بھاگ میں ہم پڑھیں گے کہ آگے کا درشے کیسا رہتا ہے کہ کیا اس کا جو پر بھاوے واسطم میں ہی مدھو کے اوپر ہوا ہے یہاں اوپر ہی دکھاوا ہی ہے تو پڑھیں گے ہم بھاگ تین کے انترگت تو آج کے لیے اتنا ہی تو اسی کے ساتھ بیرام دیتے ہوئے دھنیا واد